سلام علیکم ناظرین پروگرام آج پاکستان کے ساتھ پاکستان میں اس فکر تا الیکشن سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور یہ میں آپ کو بتا دو کہ اگر پجاب میں الیکشن کرواتے ہیں تو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اگر پورے پاکستان میں الیکشن کرواتے ہیں تو سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے اگر پجاب میں الیکشن کرواتے ہیں تو پیسے نہیں ہیں اگر پورے پاکستان میں الیکشن کرواتے ہیں تو پیسے ہیں ہیں پتہ ہی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ابھی جماعت اسلامی کے جو سروج الاقصاد وہ کہہ رہے تھے لوگ انہیں حج پہ جانا ہے لوگ انہیں گندم کی گھٹائی کرنی ہے پتہ ہی ہر کوئی اپنے اصحاب سے یہ بات کر رہا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ کبھی بھی عدالت اپنا فیصلہ واپس نہیں لے گی اور آج ہی فیصلہ ہوگا ہمارے ساتھ سعود افریقہ سے وہ محترمہ بھی ہیں جو کسر ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوتی ہیں ان سے پوچھے گے کہ یہ عوام کو بے وقوف سمجھ رہی ہیں یا بتانا کیا چاہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ یہ یہ سب لوگ جو جماعتی ہیں اور یہ جو ادارے ہیں یہ خود تو ہے ہی ہے بے وقوف انہوں نے ملجل کے نا پوری پاکستان کی عوام کو بھی بے وقوف بنا لیا وہ کہتے ہیں شاید ہم اس طرح کریں گے تو ان کو عوام کو بھی اور اداروں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ سب بات جیسے کہ پنجاب میں کروانے کے لیے الیکشن کروانے کے لیے پیسے نہیں ہے لیکن پورے ملک میں پیسے ہیں ان کے لیے پاس الیکشن کروانے کے لیے یہ کو بات تو سمجھ میں نہیں آتی نا کہ کام بندے کے جو انپڑ ہے اس کے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات یہ سارے ٹیکٹس جو ہیں الیکشن سے بھاگنے کے لیے دیکھیں اگر آپ ابھی چلائے جا رہے ہیں جس میں نواز شریف کا جب دور تھا اور پھر اس میں اس نے کتنی جلسوں میں کہا کہ الیکشن جو ہے نا وہ ٹائم پہ ہی ہوگے اور اس میں ایک منٹ کی بھی اگر آپ کہیں نا کہ دیری ہوگی ایک دن تو بہت دور کی بات ہے ایک منٹ کی بھی دیری نہیں ہوگی کیوں ہماری سیٹیں اتنی پکی ہیں پنجاب میں ابھی تو ان کو موت نظر آ رہی ہے نا تو اب تو وہ ہر ہر بائی استعمال کریں گے جس سے الیکشن نہ ہو بات تو سمپل ہے ابھی نواز شریف کی آپ نے بات کی جس طرح میں نے اغاز کیا پروگرام کا نواز شریف کہتا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں میں بیمار ہوں لیکن وہ گورنمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے وہ کہتا اگر مجھے وزیراعظم بنا دیا جائے تو میری سیر ٹھیک ہو جائے گی یہ ہم لوگوں کی بہت زیادہ پاکستانی عوام کی انسلٹ ہے بہت ہماری بہزتی ہے ایک ایسے شخص کو وزیراعظم بنا دیں جس کے دل میں کتنے سٹنٹ پڑے ہوئے ہیں اور اس کی کتنی شریانے دماغ کی باند ہے اور وہ بیمار ہے بھوڑا ہے وہ اس کو جب وہ اس کو مل جائے گی وزارت پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس کو وزارت نہیں ملے گی تو وہ سب بیمار ہے میری تو سمجھ میں نہیں آتا یہ لوگ کس کو بیوکوف بنا رہے ہیں یہ اپنے آپ کو بیوکوف بنا رہے ہیں اصل میں یہ خود ہی کوئی مرڈک ہے اس سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ عوام کیا چاہتی ہے اور عوام کو تو سمجھ آگئی اب سب کچھ تو کس کو بیوکوف بنا رہے ہیں یہ اپنے اپنے آگے گھڑا کھو دا وہ انہوں نے اور یہ اس میں ہر دن گہرے سے گہرے تر گرتے جا رہے ہیں یہ بات ہے یہ ایک اور مسئلہ اس کا جو پاکستان میں چل رہا ہے کہ جو فوج ہے وہ کہتی ہم سیاست میں ساری لے لیتے اور فوج جا کے جو ان کے بڑے عددار سارے جرنل شرنل کرنل وہ جا کے چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہ کروا ہو یہ 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 تینوں تینوں جو بڑے افسران جا کے جیسے ملے ہیں جج نے کہا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ اگر آپ جب عدالت لگی تھی تب آتے اور آکے اپنے پوائٹ آ ویو ہم لوگوں کو دیتے یہ اب ملنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے فیصلہ تو ہو چکا ہے سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں انہوں نے تین ججز جو ہیں انہوں تو خیصلہ کر دیا کہ الیکشن اپنے ٹائم پر ہوں گے چاہے جو مرضی ہو جائے اب پاکستان کی فوج وہ ناکارہ ہو گئی ہے ساری اجنسیز ناکارہ ہو گئی ہیں ان کے بقول خود کے کیونکہ یہ خود کہتے ہیں ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے لیکن پی ایس ایل کو دینے کے لیے ہے قطر میں فی فا کپ کو دینے کے لیے تھی ان کے پاس سیکیورٹی لیکن پاکستان میں الیکشن کروانے کے لیے نہیں ہے یہ پاکستان کا امیج خراب کر رہے ہیں یہ دوسرے ملکوں کے جو ویوز ہیں ہمارے ملک کے بارے میں ان کو سچ ثابت کر رہی ہیں یہ ایجنسیز ان کو ایجنسیز کو نہیں پتا ان بڑے اداروں کو اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا کہ ان کے ان بیانات کی وجہ سے پاکستان کتنا کمزور ہو رہا ہے یہ اپنے یہ ہمیں ڈیگریٹ کر رہے ہیں ہمارے پاکستان کو ڈیگریٹ کر رہے ہیں خود ہی اپنے موں سے کہہ رہے ہیں کہ دہشت کرتی ہے حالات خراب ہیں ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے اگر آپ سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو عوام کا ایک خون نچور نچور کے ان کے ٹیکس کے پیسوں سے ان کی یاشیاں ہو دیا ہے یہ وردیاں پہنتے ہیں ان کی تنفائے جاری ہیں یہ ادارے بند کر دیں یہ جو آئی ایس آئی ہے اس کو ختم کریں اگر یہ کام ہی نہیں کر سکتے دیکھے نا جب ایک ادارہ نکارہ ہو جاتا ہے تو یا تو اس کو ریفریش کرنا پڑتا ہے یا پھر اس کو ختم کرنا پڑتا ہے اس کی جگہ کچھوں لے کے آنا پڑتا ہے تو صحیح کہہ رہی ہوں یا غلط کہہ رہی ہوں اگر پولیس کام نہیں کر سکتی سیکیورٹی نہیں دے سکتی عوام کو تابت نہیں دے سکتی تو اس ستارے کو بند کر دیں یہ سارے معاملات عوام کے ہاتھ میں دے دیں آپ نے دیکھا جب زمان پاک پہ اٹیک ہوا تو جو پی ٹی آئی کے ینگ سٹر تھے جو ورکر تھے وہ کیسے انہوں نے پولیس کا مقابلہ کیا نہیں وہاں رینجرز بھیجنے کے لیے تھے ان کے پاس پولیس تھی ان کے پاس وہاں بھیجنے کے لیے لا تعداد تھا داد میں لا تعداد انہوں نے وہاں ایلیکشن کروانے کے لیے یہ بے وکوف ہے یہ ہمیں بے وکوف بنا رہے ہیں پاگل بنا رہے ہیں یہ عدالت جو ہے نا میری ریکویسٹ ہے بندیال صاحب سے چیف جسٹس سے کہ جو یہ ہربے استعمال کر رہی ہیں نا الیکشن کو ڈیلے کرانے میں وزارت دفاع کو پکڑیں کیونکہ اس کے اندر آتی ساری اجنسیز اس کے اندر فوج بھی آتی ہے اس کو پکڑے میں زارت دفاع کا جو خاجہ عاصف ہے اس کو پھانسی دے دیں اگر اس کے اندر یہ ساری جو تحفظ ملک کو دینے کے لیے ملک کو منیج کرنے کے لیے یہ جو اجنسیز ہے دفاع کا جو محکمات ہے اگر یہی ناکارہ ہے تو پھر تو کوئی بھی ملکیں اٹیک کر سکتا ہے پھر تو ہم لوگ محفوظ ہی نہیں ہیں جو دوسرے ہمارے ہمسایہ ملک ہیں ہم تو ان سے محفوظ ہی نہیں ہیں وہ تو کبھی بھی اٹیک کر سکتی ہیں تو اس وزارت دفاع خواجہ عاصف کو پھانسی دیں کہ یہ اس قدر نالائق ہے کہ یہ مینیج نہیں کر سکا تو میں دیکھتی ہوں کہ الیکشن کیسے نہیں ہوتے یہ بات جو ہمارے ادارے خود کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے یہاں دیسل گردی اس سے جو ان کو کہیں گھروں کو جائیں نہیں ان کو کہیں چوڑیاں میں نے لینگیں پہنے اور گھر جائیں گھر جا کے وہاں پر ڈانس کریں اداروں میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں نہیں بندہ پوچھے سوال یہ تھا کہ جو غیر ملکی وہاں آنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں آئیں یہ تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہلا ٹھیک نہیں ہے غیر ملکی غیر ملکی تو آنا باد کی بات ہے جو ملک کے اندر بیٹھے ہیں وہ ملک سے بھاگنے کو دیار ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم محفوظ ہیں نہ ہمارا پیسہ محفوظ ہے نہ سرمایہ محفوظ ہے نہ ہماری بچے ہماری اپنی زندگیے محفوظ نہیں ہم وہ جو نکل سکتے ہیں جن کے اتنے سورسز ہیں وہ تو ایک منٹ نہیں لگائیں گے وہ تو کہیں گے ہم تو سب چھوڑ چھوڑ بھاگتی ہیں دوسرے ملکوں میں یہ ہماری ایجنسیز کا یہ حال ہے یہ وہ پاکستان کی اپنی عوام کا پہلے سوچے بیرون ملک سے آنے والے تو بات کی بات ہے اچھا ایک اور اس سکت پرابلم یہ چل رہی ہے جو کہ عمران خان کو جی کسی طرح عید کے فورم بات گرفتار کرنا ہے اور پھر حالات کچھ خراب کرنے اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک لیتے بریک کے بعد ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں فالو کیجئے ٹک ٹاک پر بھی اور فیس بک پر یوٹیوب پر بھی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ صرف یہ کی چینل ہے جہاں پہ سچ اور حق کی بات کی جاتی ہے جی ناظرین بریک کے بعد آپ کی خدمت دبالہ حاضر سوال وہی ہے کہ عید کے بعد سنا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں گرفتار تو یہ بہت دیر سے کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی اور ان شاء اللہ تعالی پوری ہوگی بھی نہیں اب دیکھیں دوستوں سے مقدمات ہو گئے اور وہ روزہ نہیں پیشیوں پہ جا رہے ہیں اگر گرفتار کرنا ہوتا تو وہ ہی نہ کر لیتے ہیں اب زمان پاک پہ کیا سپیشل اٹیک کوئی اور کرنا ہے ہائی کور پر سو ترسو بھی تو عمران خان گیا ہوا تھا نا تو کر لیتے ہیں نا گرفتار نہیں کر سکتے ہیں یہ گرفتار نہیں کر سکتے اسے کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا اسے بھی حقائق کا پتہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اب دیکھیں یہ جو پارلیمنٹ ہے اور یہ اپنے شباز شریف جو ہے شبازہ یہ کتنے ڈیلے کر رہے ہیں لیکشنز کو تو کیا ان پہ کنٹمٹ آف کورٹ نہیں لگتی لگتی ہے نا آئین کو توڑنا بھی ہے وہ بھی ان پہ دفاع لگتی ہے تو آرٹیکل سکس تو لگتا ہے یہ اس کے مورتقے لیکن لگ نہیں رہا کیوں ججز اتنا نرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کوئی وجہ تو ہے نا اس کے پیچھے نہ دے عمران خان کو پکڑا جا رہے ہیں نہ یہ شبازہ شریف اور اس کی پارلیمنٹ جو کبین ہے اس کے اوپر آرٹیکل سکس لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کہنا نہیں مان رہے ہیں کتنا ٹائم دے رہے ہیں یہ سپریم کو اس کو کہ چلیں ٹھیک ہے آپ بات کر لیں اب وہ بات پہ آگئی ہے کہ یہ چودہ جماعتیں بیٹھ کے بات کریں لیکن الیکشن تو چودہ ہماری کو ہی ہوں گے جب مریہ میں وہاں پہ آج کا مکہ مدینہ گئی ہوئی یہ ساتھ اس کے اس کا والد بھی گیا ہوا ہے وہاں پہ ناصر مدنی بڑے اپنا اس کے گید گا رہا تھا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی بیستی کار رہا تھا کہ اس کی عزت کار رہا تھا وہ آپ کو شاید یاد ہوگا آپ کو شاید یاد ہوگا کہ اللہ رکھا پیرسی والا بینوں نے لانچ کیا تھا یاد آپ کو لیبرٹی چوب میں نہیں جب اس طرح کے لوگ جب یہ لانچ کریں گے تو ناصر مدنی کو بھی یہ لانچ کر سکتے ہیں یہ اس کو ساتھ ہی لے کے گیئے میں تاکہ وہاں پر جا کر یہ سمجھ ہے یہ بھی مولانا ہے وہ تو ہے عجیب و غریب سا ایک انسان ہے وہ ٹچکلیں اور ٹنز اور عجیب عجیب سی کو مزاکیاں سی بات کرتا ہے لوگ فنی سا ہے وہ بندہ اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے نا کہ اس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں تو جو کوئی آلم ہے ان کو لے کے جاتے ہیں جو یوٹیوب پہ اپنے پروگرامز کرتے ہیں ان کو لے کے جاتے ہیں اپنے جو مولانا ہے تارک جمیل صاحب ان کو لے کے جاتے ہیں اگر مولانا تارک جمیل ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم مانتے بھی کہ ہم بھی کسی نے بات بھی کیا یہ لوگ تو کہاں گنتی میں آتے ہیں اللہ راں کھا پیپسی والا آگیا ناصر مدنی آگیا ان کے تو کوئی ویلیو نہیں ہے یہ کس خاتے میں ہیں یہ تو فنی سے ہے جیسے وہ سٹیج ڈراموں میں نہیں آگے تو وہ تھوڑا سا لوگوں کو حساس ہو پہ چلے جاتے ہیں بس یہ اس طرح کیا ہے اور ان لوگوں کو شریف خاندان ان کو اپنے ایردگید ایسی ہی لوگ چاہئے ہیں جو ان کے بارے میں اچھی ایسی باتیں کریں اور ان کو پرموت کریں اور ان کے شان میں تصیدے پڑیں وہ جیسے بادشاہوں کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا انہوں نے مسخرے رکھے ہوتے تھے ان کو ہنسانے کے لیے بادشاہوں نے رکھے ہوتے تھے اپنے لیے جادوگر رکھے ہوتے تھے شوگدہ باز رکھے ہوتے تھے یہ اسی طرح یہ خاندان اور ابھی تک وہ دیکھیں اس دور سے نکلا ہی نہیں ہے آپ دیکھ لیں یہ جو آج کل کرتے بھی دیں ساری وہ ہی مسالے سامنے نظر آتے ہیں اجا یہ میں تو کوئی خوالیٹی نہیں ہے پاکستان میں حکومت کرنے کی سوشل میڈیا پہ یہ بھی چل رہا ہے کہ اگر بات مراسیوں کے لڑکے تک پہنچ گئی ہے تو پھر ہارمال لیں اگر ناصر مدنی نے آ کے ان کے بارے میں اچھا وہ جو پڑ رہا ہے اس میں یہ بھی کہہ رہا کہ چھوڑ ڈاکو اور سامنے بٹھا کے وہ اس کو وہ اس کے مردی کے وہ میرا خیال ہے کہ کیا سنا رہا کھانا کھا رہے تھے وہاں پہ ٹیبل پہ بیٹھے اور وہ ہس بھی رہ رہا تھا نواز شریف اور کھانا بھی کھائی جا رہا تھا کھانا بھی وہ ایک کبھی وہ رومان سے مو ساف کر رہا ہے اس کے تو وہ ٹشہ نہیں نہیں مان دیکھیں نا پیسہ تو بولتا ہے نا ہمارا لوٹ لوٹ کے دیکھیں نا کیسے یاشی ہو رہی ہے میں تو حیران ہوں اس کا تو ناک کے اوپر سے مکھی نہیں اس کے اُٹھ رہی دیکھیں اجا سراجل آگتا ہے سراجل اتنا وہ ٹیپ ٹاپ اور مچال کیا وہ شکل سے بیمار لگے دیکھا دور دور تک نظر نہیں آتا بیمار دور دور تک نظر نہیں آتا وہ مدنی کہہ رہا تھا یہ بی بی کے جنازے پہ نہیں کیا یہ والد کے جنازے پہ نہیں کیا لیکن اس کو وزیراعظم منا دو مدنی تو یہ آئے گا پھر سب بھول جے گا یہ سب کچھ ہوگا پاکستان اس کو سب سے پیارا لگے گا اگر وہ یہاں کا وزیراعظم ہوگا دیکھیں نا یہ تو ملت بات ہے نا یہ تو ہم پاکستان جو بائیس کروڑ عوام ہیں ہماری انسلٹ ہے نا یہ تو دیکھیں نا اچھا ایک سراجل آکھ ہم نے بات کی کہ بہت سارے لوگ حرج پہ جا رہے ہیں ایک طرح بس راجل آکھا کہہ رہا کہ ہمارے ملک کے الارٹھیک نہیں غربت بہت بڑھگی ہے آٹھا چاوال چینی کی قلت ہے یہ مجھے بتائیے اتنا پیسہ خرج کر کے حرج کی کیا ضرورت ہے وہ ہی پیسہ یہ حرجی ملک پہ نہیں کر سکتے لوگوں کو جن کے الارٹھیک نہیں ہے اوہو ان پاکستان میں آپ کو کیا بتاؤں باتیں تو بھوس ہی کرنے والی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پچھتر سالوں میں ڈھکا ہوا تھا نا ایک اسٹیبلشمنٹ کی چادر سے وہ سارا عمران خان نے ننگا کر دی ہے وہ سارا عوام کے سامنے آگیا ہے کون سی پارٹی پاکستان کے ساتھ کتنی مخلص ہے کون کیا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے عدالتیں کیا چاہتی ہیں فوج ہماری کیا چاہتی ہے یہ سارا ہمارے سامنے آنکے ہمیں خود اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کون ہمارے فائزے میں اور کون نہیں ہے یہ سارے ان کے ڈکوز لیں یہ بیٹھے ہوئے آیاشیاں کرنے کے لئے ان کے پاس آگے پیچھے پیسے کی ریل ہے ریل پیل ہے جو بزارتوں میں بیٹھے ہیں جو آئے کر رہے ہیں اب ان کو سب کچھ ہاتھوں سے نکلتا ہے نظر آ رہا ہے تو ان کے تے گندم کی کٹائی ہو نہیں ہے پھر انہوں نے کہنا جی مہی میں مدس دے آ گیا اور جون میں فادس دے آ گیا پھر آ گیا گستہ آ جانا چودہ گستہ آ جانا نہیں ہے یہ تو سارے ایک حضور سے بودے سے بہانی ہے یہ عوام کے مطلب سمجھ سے باہر ہیں ہم لوگوں چلے بہت شکریہ یہ لوگ بے وکوف ہیں یہ خود ہی مطلب کہ اپنے عام کو ڈی گریٹ کرتے ہیں اگر یہاں الیکشن میں چلے جاتی ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن وہ یہ ٹھیک کرنا نہیں چاہتے نہیں پر ان کے لئے ٹھیک نہیں نہ ہوگا یہ سب سے بڑا سیاں وہ ہی نا ان کے لئے ٹھیک نہیں نہ ہوگا تو جو ان کے لئے ٹھیک نہیں وہ پورے پاکستان کے لئے ٹھیک نہیں ہے ان کے بقول چلے بہت شکریہ نادین اگر آپ دیکھیں پاکستان کے حالات ہم لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں اتنی فکر ہے کہ یہاں پہ کیوں نہیں تبدیلی آ رہی ہے مگر جو پاکستان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بچارے روٹی کپڑے اور اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ زندگی گزر کیسے جائے گی کیسے گزاری جائے اور آپ نے دیکھا کہ ایک طرف پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں پوری دنیا سے ہم بھی ایک مانگ رہے ہیں ایک طرف ہمارے ملک میں ڈالروں کے ذریعے یعنی کہ ڈالر دے ہو اور ہاں چکر یہ چلتا ہے مجھے بتائیے جس قوم پہ اتنی بڑی مصیبت آئی ہو اور ان پہ ان کو فکر ہی نہ ہو اپنی قوم کا اپنے بہنبائیوں کا فکر نہ ہو ان کو اپنے مسائے کا فکر نہ ہو ان کو یہ فکر نہ ہو کہ یہاں کتنی بچیاں ہیں جن کی آج تک شادی نہیں ہو سکیں اور ان کو یہ ہو کہ میں حج کارا ہوں جائے گا میرا تو خیال ہے کہ سعودی عرب کو ویستیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ آپ لوگوں کے پاس وہ پیسے نہیں ہیں آپ تو رزانہ یہاں بھی ایک مانگنے آ جا کے اور بکاری جو ہے ان پر حج فرض کیسے ہو گیا یہ میں بلکو ٹھیک کہہ رہا ہوں آپ نے پرانا واقعہ سنا ہوگا کہ جب وہ سب کے علم میں ہو گا کہ ایک موچی کا حج جو تھا وہ قبول ہوا تھا خواب آئی تھی بزرگوں کو تو انہوں نے صرف کسی کی مدد کی تھی یہ میں مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں وہ حج بے نہیں گئے تھے جو حج بے گئے تھے ان کا حج قبول نہیں ہوا تھا ہمیں سب سے پہلے یہ چیزیں دیکھنی چاہیے یہ سراج علاقہ آکے ہمیں حج کے بارے میں بتا رہا ہے مدنی وہاں منا کار رہا ہے وہ اس کو کیا پتا کہ غریب آدمی کے گھر میں کس طرح زندگی گزرتی ہے اور یہ غریب ہی بیوکوف ہیں جو اس کو بلاتے ہیں اور پیسے اکٹھے کر کے اس کو دے دیتے ہیں وہ کھانا اس کو کھلاتے ہیں جو خود انہوں نے ساری زندگی نہیں کھایا یہ بدقسمتی ہماری ہے سب سے بڑی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جوڑے لیں ہمارے ساتھ تاکہ اور لئے پروگرام دیکھنے ہمارے چونے لاondر شکل ہمارے چونہ ہمارے چونے